آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یا آبا سلیمان آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جب عمر نہ رہیں گے ابو الڈردہ آپ وہ دیکھو گے جو قبول نہ ہوگا مجھے آپ سے اتفاق ہے میری ان سے کچھ باتوں میں نا اتفاقی تھی مگر جب میں نے اپنی بیماری کے دوران اس بارے میں سوچا اور میں نے چانا کہ عمر نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے ہی کیا ہے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ ان سبی کے ساتھ کیا جو پہلے ایمان لائے تھی میری عادی جائداد لے کر اسے بہت المال میں جمع کھرا دیا لیکن یہ انہوں نے ان پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا وہ مجھ پر سخت تھے لیکن دوسروں پر بھی برابر سخت تھے اور میں صرف خود کے لیے سوچتا رہا میرا اور ان کا خاندانی رشتہ تھا مگر انہوں نے اس رشتے کا بھی خیال نہیں کیا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی سوائے اللہ کے انہوں نے مجھے ہٹایا ان لوگوں کو بھی ہٹایا جو مجھ سے بہتر تھے رسول اللہ کے خلیرے چچا ساد ابن ابی وقاس ان باتوں سے میری ساری شقائطیں دور ہو گئیں ہمارے صرف نظریے میں اختلاف تھا اور ہر نظریے کی اپنی وجہات تھی اگر میں نہ رہوں تو امیر اور مومنین کو بتانا کہ میں ان کے نام اپنی وصیعت اپنی چائدات اپنی بیٹی اور کی یہ گئے وادے دیتا ہوں اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ مجھے میری شہدت کے بات کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں میرا سب سے نیک کام تھا جب میں شدید سرد رات میں مہاجرین کے ساتھ چند پر نکلا پورے اصلے کے ساتھ آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور میں صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ میں کفاروں پر حملہ کر سکوں مہنے زندگی میں اتنی جنگیں لڑی مہنے زندگی میں مہنے زندگی میں اور آج میں اس پشتر پر دھم توڑ رہا ہوں جیسے کوئی بھولا ہونٹ مر جاتا ہے ارے کائرو کچھ تو شرم کرو مہنے زندگی میں